مہنگائی میں مدد کرنے والے افسران کو چھے ماہ تک قید اور جرمانے کے سزائیں ہو سکتی ہیں اور آج ہم جانیں گے کہ جو حکومت کہتی ہے جی کہ امپورٹ بڑھنے کی وجہ سے ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اندر مہنگائی ہے تو وہ صرف تیس سے چالیس فیصد تک سچ ہے ساٹھ فیصد جو مہنگائی ہے وہ حکومتی ناہلی کی وجہ سے ہے اور کیسے اسے کنٹور کیا جا سکتا ہے اس کو زیر بحث لے کے آئیں گے جبکہ دوسری خوشخبری میں ایک عام آرڈنیس ٹیکس چوروں کے خلاف نکالا گیا ہے جس آرڈنیس کے تحت اب ایف بی آر کو اختیارات دیا گئے ہیں کہ ایسے امید لوگ جو ٹیکس چوری کرتے ہیں ان کے بجلی کے میٹرز کاٹے جا سکتے ہیں گیس کے میٹر کاٹے جا سکتے ہیں ان کی جو سم کارڈ ہے اسے اب بلوک کیا جا سکتا ہے کانونی طور پر اس کے ذریعے ان کو مجبور کیا جائے گا کہ اب وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں اور وہ لوگ جب پراپر ٹیکس دیں گے تو عام عوام کے اوپر جو پیٹرل ڈیزل کی مد میں ٹیکس لگتا ہے وہ کم کیا جا سکے گا تو ناظرین پہلے چلتے ہیں جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک عام آرڈنیس جاری کیا جس کا نام ہے پاکستان فوڈ سکیورٹی فلو اینڈ انفرمیشن آرڈنیس دوہزار اکیس اس آرڈنیس کے تحت جو لوگ پورے پاکستان میں وفاق اور صوبوں کے اندر مہنگائی کے اندر ذمہ دار ہیں ان کو چھے ماہ قیت اور جرمانہ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ایسے افسران جن سے حکومت ڈیٹا مانگتی تھی کہ کسی علاقے میں فصل کتنی ہوئی زرائی جو ماہرین ہے محکمہ زراد کے افسران ہیں دیگر تمام افسران ہیں پٹواری لیکن وہ ڈیٹا پہنچاتے نہیں تھے مثال کے طور پر سندھ کے کسی زلی کے اندر گندم کی پیداوار کتنی ہوئی ہیں کوئی ڈال کہاں کتنی پڑیوز ہوئی تھا کہ حکومت کو پتا لگے کہ ملک کے اندر پیداوار کتنی ہے اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے تو بہت سارے افسران ایسے اڈرام تھے جو جان بوجھ کے کئی ماہ کے ڈیلے سے انفرمیشن پہنچاتے تھے تو ہم تمام لوگوں کو چھے ماہ کی قید تنہی جا سکتی ہے اور ساتھ جرمانہ کیا رہا سکتے ہیں تو اس کا فائدہ کیے ہوگا کہ حکومت کو ریل ٹائم ڈیٹا مل جائے گا کہ کسی بھی سال کے اندر ملک کے اندر پورے کے اندر چینی کی پڑیوز کتنی ہوئی ہے گندم کتنی پیدا ہوئی ہے دیگر اجناس کتنی پیدا ہوئی ہے اب اگر پاکستان میں مہنگائی کی دو بڑی وجوہات دیکھی جائیں تو ایک بڑی وجہ حکومت جو کہتی ہے وہ صحیح ہے کہ ڈالر جیسے مہنگا ہوتا ہے تو ہماری امپورٹ کی جانے والی چیزیں بھی کوکنگ آئل گی ہو گیا ہماری دالوں کی کوئی ستر اسی فیصد تعداد یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں ڈارک کی ٹھیک ہے پھر خوشک دودھ وغیرہ اس کی بات تو سمجھ آتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ڈالر آج یہاں مہنگا ہوا ہے اور اسی دن یہ اگلے دن پاکستان کے اندر قیمت بڑھ جاتی ہے حالانکہ کوئی بھی چیز دنیا بھر سے پاکستان پہنچتی ہے ہماری دکان تک اس کو چالیس دن لگتے ہیں لیکن دکان در یہاں پر دونبری کرتے ہوئے اپنے پاس ٹاک میں رکھی چیز ویسے مہگی کر دیتا ہے یہ چیز جو ہے حکومت سے کنٹور نہیں ہو رہی وہ کس طرح کہ پاکستان میں استعمال ہونے والی جو دالے ہیں ان کی بڑی تعداد ہم آسٹریلیا سے مانگواتے ہیں تو آسٹریلیا سے دول جو پاکستان آتی ہے تو اس کو آسٹریلیا سے پاکستان پہنچنے میں عوصتاً چالیس دن کا وقت لگتا ہے اور ہماری دکانوں تک ہمارے سپر سٹوز تک وہ آویلبل ہوتے ہیں تب ہوتا کیا ہے کہ آج دولر قیمت بڑی تو اگلے ہی دن دکان دار نے اپنی مرضی سے بہانہ بنا کر قیمت بڑھا رہی حالانکہ وہ چیز کے پاس سٹاک میں پڑی ہوئی تھی اور اس کو سستی پڑی تھی تو اس میکنزم کو ڈیوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر دولر بڑھ بھی گیا ہے تو اس کی قیمت اتنے دنوں بعد بڑھے گی تو اس کا ایک میکنزم حکومت نے بھی تک ڈیوائز نہیں کیا وہ کیا جانا چاہیے یہ چالیس دن کا گیپ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ منافع کماتے ہیں ہمارے تاجروں کی ایک سریعت اب آتے ہیں دوسری طرف جو چیزیں پاکستان پڑیوز ہو رہی ہیں مثلا ہمارے پاس گندم پاکستان پڑیوز ہو رہی ہے پھل تمام سبزیاں دو دہی آٹا چینی ان کی قیمتیں فوراں کو بڑھ جاتی ہیں اس کے اندر مافیا انوالف ہے اب میں آپ کو ذاتی مثال دیتا ہوں گدشتہ ہفتے کی کہ ایک ہی دن میں لاہور شہر کے اندر جو کھیرے تھے وہ تریپن روپے کلو اویلیبل تھے اور میں نے خود ایک سو بیس روپے کلو خریدے اور پھر جب میں جا کر مجھے اس چیز کا علم ہوا کہ اس بندے نے اس سے فراٹ کی ہے تو مجھے اس شخص نے چالیس روپے فی کلو کے ساپ سے وہاپس بھی کیے اب لک اٹھ دیٹ کہ ایک شہر میں ایک چیز کی قیمت کے اندر تقریباً ستر روپے کا فرق ہے تو یہ پیسے کون کمارہ ہیں کسان کو تو ایک سو بیس روپے والے کھیرے کا شاید بیس روپے کلو سے زیادہ نہیں ملتے تو سو روپے میں آٹی کمارہ ہیں سو روپے میں دکاندار پیسے کمارہ ہیں سو روپے کے اندر ٹرانسپورٹر پیسے کمارہ ہیں یہ لوگ پیسے کمارہ ہیں جس کسان نے بچائے چار مہینے پانچ مہینے فصل کاش کی ہے اس کو تو اپنے تمام جو پرائس ہے اس کا شاید بیس فیصد مل رہا ہے تو حکومت کو ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے جس کے اندر محکمہ شماریات کے لوگوں میتھمیٹیشنز ریاضی دان جو ہیں وہ ایکسپورٹس اس کے در ہونے چاہیے پھر اس کے اندر کسان ہونے چاہیے اس کے در پرائس مجسٹریٹ ہونے چاہیے تاجر اور آڑتی اور سارفین کی نمائندی بھی ہونے چاہیے اور وہ ہر مہینے کی بنیاد پر ان چیزوں کی قیمتیں تیگ کریں اور یہ انشور کروائیں کہ جو لوجیکل قیمت ہے وہی تیگ کی جائے گی اور وہی عوام کو ملے گی ورنہ ہمارے حال جو پرائس لسٹ بنتی ہے جس کو حکومت بڑے دعوے سے بتاتی ہے وہ پرائس لسٹ میں بھی دو نمبری ہے وہ بھی دو نمبر طریقے سے بنائی جاتی ہے تو یہ جو چیز ہے جو ساٹھ ستر فیصد یہ والی مہنگائی ہے جو مقامی سطح پر پیدا ہونے والا دودھ ہے دہی ہے ماراتا چینی ہے اس طرح کی دیگر چیزیں وہ صرف اور صرف حکومت کی ناہلی کے ورے سے مہنگی ہیں حکومت آج بھی چاہیں تو ان تمام چیزوں میں بشمول پھل اور سبزیوں قیمتوں میں چالیس سے پچاس فیصد کمی لائی جا سکتی ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ حکومت اس طرح کا میکنزم کیسے بناتی ہے ٹیکنالوجی کیسے انوالف کرتی ہے اور جو پرائیس مجسٹریٹ کی شارٹیج ہے اس کو کور کیا جانا چاہیے اور ہر یونین کانسل جو شہری ہے اس کے اوپر ایک اور دہی علاقوں میں دو یونین کانسل پر ایک پرائیس مجسٹریٹ ہونا چاہیے اور اس کی پرفارمس بھی ریجٹلائز طریقے سے منٹر ہونے چاہیے جو لوگوں کے چلا نہیں کرتا جو منتلیاں لے کر دکانداروں کے ساتھ ساز باز کی اور بیٹھا ہے اس کو نوکریسی پر طرف کرنا چاہیے تب جا کے عوام کو باستانی اگلے تین سے چار ماہ میں اس مہنگائی سے جھٹکارہ حاصل ہو سکتا ہے ان فاصل سے چلتے ہیں آج کی دوسری عام خبر کی طرف تو وہی ہے کہ صدر پاکستان نے ایک آرڈنیس کے ذریعے ایف بی آر کو اختیارات دے دی ہیں کہ وہ جو ٹیکس چور ہیں بڑے بڑے مالدار لوگ ان کی موبائل سنگیں بلوک ہو سکتی ہیں ان کے بجلی کے اور گیس کے میٹر جو ہیں ایف بی آر کی حکم پر آپ پڑھ سکتے ہیں یہ بڑا اہم تھا پہلے ایف بی آر کے بعد یہ اختیار نہیں تھا ایف بی آر کے بعد یہ اختیار بھی نہیں تھا کہ ایک شخص اگر ٹیکس جمع نہیں کرواتا تو ایف بی آر صرف اس کو نوٹس بھیجتا رہتا تھا وہ شخص آئی این آئی لیکن اب ایسا نہیں ہے اسی کے ساتھ جو لوگ ٹیکس ریٹنز جمع نہیں کرواتے ان کے پر جرمانہ رکھا گیا ہے ہر روز کا ایک ہزار روپیا یعنی کہ ہر مینے آپ کو تیس ہزار روپے جرمانہ پڑے گا اگلے مینے آپ کو ساٹھ ہزار اس سے اگلے مینے آپ کو نوے ہزار روپیا یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے اس لیے کہ حکومت اگر کوشش کرے تو مالدار لوگوں سے ٹیکس کولیکٹ کیا رہا سکتا ہے اور جو عام طبقہ ہے غریب طبقہ ہے ان کو رلیف دیا رہ سکتا ہے پیٹل کی مد میں بجلی کی بڑی ٹیکسز لگیں اس کی مد میں تو اس حسلے میں ایف بی آر کے بارے اختیارات آگئے ہیں ہم امید کرتے ہیں ایف بی آر اب اچھا پلے کرے گا اسی کے ساتھ اب نادرہ کے اوپر بھی حکومت نے بینڈنگ کر دی کہ نادرہ اپنا ڈیٹا جو ہے ایف بی آر کے ساتھ شیئر کرے گا کیونکہ نادرہ کے پاس ایسے ڈیڑھ کروڑ پاکستانیوں کا ڈیٹا ہے جو بہت امیر ہیں لیکن ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں جن کے پاس مہنگی کارییاں ہیں مہنگے علاقوں میں گھر لیئے انہوں نے کئی پاپرٹیز قرائے پہ چڑھائی ہوئی ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے اور کئی ذرائع ہیں ان کے بچے بڑے مہنگے سکول میں پڑھتے ہیں فورن ٹیول بہت کرتے ہیں مہنگی شاپنگ کرتے ہیں گھر لیڈا نیترا کے پاس ہے تو اب نادرا اس قانون کے آنے کے بعد ایف پی آر کے ساتھ وہ ڈیٹا شیئر کر سکتا ہے اس کے بعد پاکستان کے اندر جو ٹیکس گزاران ہیں ان کی تعداد میں کئی گناہ اضافہ ہونے کی امید ہے اور اس کے ساتھ ایسے تاجر تگڑے تاجر جو ٹیکس چوری کرتے ہیں ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے اپنے دکانوں کے اندر پوز مشینیں لگانے کے خلاف ہیں یا مشین لگا کے اس کو ایکٹیو نہیں کرتے ہیں ان کے پر حکومت پینتیس فیصد تک ٹیکس لگانے کے اختیارات حاصل کر چکی ہے تو اب حکومت کی یہ نیت اچھی ہے کہ تگڑے امید لوگوں پر ٹیکس لگایا جائے اور اس کا رلیف جو ہے پھر بعد میں عوام کو دیے جائے ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے ایف بی آر کا جو محکمہ ہے وہ ان نئے قوانین کے آنے کے بعد اچھا پلیک کرے گا امید لوگوں سے ٹیک کلیک کرے گا غریب لوگوں کو رلیف دے گا تاکہ پاکستان یہ خودمختار خوشحال ملک کے طور پر دنیا بھر میں جانا جا سکے انہیں الفاظ کے ساتھ اپنے میز بار عبد الرحمن کو جادت دیجئے ملہنے کے بعد